دنیا کی سب سے بڑی میراثن ہے جس میں جیتنے والوں کو کوئی انامی رقم نہیں ملتی شرکہ کے لیے میراثن میں دوڑنا اور اسے مکمل کرنا ہی سب سے بڑا عزاز ہوتا ہے یہ بہت زیادہ حوصلہ افضا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میراثن دوڑنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے فرائز کی ادائیگی کے دوران معذوری کا شکار ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اس دوڑ میں شامل ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت حوصلہ مند بات ہے اگرچہ اس دوڑ کے تمام انتظامات میرین کورٹ سے منسلک فوجیوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں میراثن میں امریکی فوج کے تمام شعبوں سے رنرز اس میں حصہ لیتے ہیں اس میراثن میں فوج کے مختلف شعبوں جن میں اے فوس نیوی اور عامی شامل ہیں کہ نوجوانوں کو بھی ایک دوسرے سے گھلے ملنے کا موقع ملتا ہے ایم سی ایم کی وجہ سے فوج کو عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے 43 برسوں سے ہونے والی اس میراثن سے ہمارے ثقافت اور روایات کو تقفیت حاصل ہوتی ہے دوسری طرف عوام میں یہ میراثن امریکی فوج کی خدمات کو بھی اجاگر کرتی ہے یہ عوام کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے اپنی فوج کو یہ بتانے کا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے قربانیوں کو بھولے نہیں ہمارے ملک کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ میراثن اس کے لیے بہترین پلاک فارم ہے پچاس امریکی ریاستوں اور دنیا کے ساٹھ ممالک سے لوگوں نے سال کی میراثن میں حصہ لیا یہ میراثن واشنگٹن میں رہنے والوں کے لیے بھی اپنی جسمانی فٹنس جانچنے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا اچھا موقع ہوتی ہے میرے والد ایک فوجی تھی اور وہ اس میراثن میں کئی بار حصہ لے چکے ہیں مگر آج میں اپنے دوستوں کی حمایت کے لیے یہاں موجود ہوں مری benefiting کامدر رکی ہوں ایک میراثن میں اپنے حکومت کے ہوا ہی تکر دائیے بیوی نیوز باشنگٹن